السلام علیکم آج کی ویڈیو ہے پرسنیلٹی ڈیسورڈر پہ تو آج ہم بات کریں گے کلسٹر بی کی تو کلسٹر بی میں فور ٹائپ ساتنیلٹس پرسنیلٹی کی پہلی ہے انٹی سوشل پرسنیلٹی ڈیسورڈر دوسری ہے بارڈر لائن پرسنیلٹی ڈیسورڈر تیسری ہسٹرونک پرسنیلٹی ڈیسورڈر چوتھی ہے نرسیسٹرک پرسنیلٹی ڈیسورڈر انٹی سوشل پرسنیلٹی ڈیس آرڈر میں اس کی سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو کردار ہوتا ہے ہمیشہ دوسروں کے حقوق کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے مطلب دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے یہ عام طور پر پندرہ سال کے عمر میں شروع ہوتا ہے ایسے لوگوں کا کردار قانون کے خلاف ہوتا ہے یہ قانون کا اور معاشرے کی اخلاقیات کا بلکل خیال نہیں کرتے ان لوگوں کو منصوبہ بندی تیار کرنے میں ناکامی ہوتی ہے یہ لوگ کوئی بھی منصوبہ تیار نہیں کر سکتے اگر تیار کر بھی لیتے ہیں تو اس کو بار بار چینج کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ بہت چرچڑے مزاج اور بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں ایسے ہی دوسروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی اور دوسروں کی حفاظت کا کوئی بھی خیال نہیں ہوتا مطلب عزت کا خیال نہیں ہوتا یہ لوگ مسلسل غیر ذمہ دار ہوتے ہیں کوئی بھی ذمہ داری پوری نہیں کرتے ایسے لوگ ہمیشہ غیر ذمہ دار رہتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی ندامت نہیں ہوتی یہ معاشرے کے خلاف کردار شریزوفرینیاں اور دوسرے موٹ کے مسائل کی وجہ سے نہ ہو تو ہم اس کو انٹی سوشل پرسنیلٹی کا نام دیں گے اس کی دوسری ٹائپ ہے بورڈر لائن پرسنیلٹی ڈیسورڈر ایسے لوگوں کو اپنے تعلقات غیر مستحقیم ہوتے ہیں ان کا موٹ ان کا حیجان بلکل مستحقیم نہیں رہتا یہ ہر لمحہ بدلتے رہتے ہیں مستقل مزاج نہیں ہوتے دوسری علامت اس میں یہ ہے کہ ان میں حقیقت سے مو موڑنے والی بے قابوسی قوت ہوتی ہے حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں یا اس سے مو موڑتے رہتے ہیں اکثروقات ان لوگوں کو اپنے شناخت کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے کئی بار اپنا ہی نام پتہ بھول جاتے ہیں مطلب خود کو ہی بھول جاتے ہیں اور بار بار خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں موڑ کے مسئلے کی وجہ سے حیجان بھی متاثر ہوتا ہے اور ان کو لمبے عرصے تک خالیپن کا احساس رہتا ہے ان لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور پھر کنٹرول نہیں ہوتا عام طور پر یہ مسئلہ 1.6% عوام میں پایا جاتا ہے اور عورتوں میں زیادہ ہے مردوں میں کم ہیں براپے میں جا کر بہت کم ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہسٹریونک پرسنیلٹی ڈیسورڈر اس کے علامت یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں لیکن اندر سے کھوک لے ہوتے ہیں ہر وقت دوسروں کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ مرض جوانک سے پہلے شروع ہوتا ہے ایسی صورتحال میں سکون محسوس نہیں کرتے جس میں لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ ہوں دوسروں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ظاہری صورتحال کو دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں مطلب اپنے آپ سجنا سورنا ڈریسنگ پر توجہ دینا وغیرہ دوسروں سے یہ پھر بھی کسی بھی صورتحال سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں اس مرض کی موجود کی 1.8% ہے عورتوں میں زیادہ اور مردوں میں کم ہوتا ہے اور یہ مرض جوانی سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے نرسیسٹک پرسنیلٹی ڈیسورڈر اس مرض میں مقتلع لوگ شان و شوکت پالا کردار دوسروں سے داد حاصل کرنے کے لئے اپناتے ہیں ان لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ سب سے اہم ہے پورے علاقے محفل وغیرہ میں بہت یونیک ہیں اپنے آپ کو یہ سب سے اہم تصبر کرتے ہیں ایسے لوگ بہت ہی زیادہ تعریف چاہ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے سماجی اور انفرادی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ان کا یقین ہوتا ہے کہ لوگ ان کو قابل رشک نظر سے دیکھیں یہ لوگوں کے لئے قابل رشک ہے ایک خوش فہمی میں مقتلع رہتے ہیں گستاخانہ کردار دکھاتے ہیں لوگوں کو اور عام طور پر یہ عوام میں 6.2% پایا جاتا ہے اور یہ جوانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے یہ مرض کیوں ہوتا ہے کلسٹر بی کا جو قاضی ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے جن کے خاندان فیملی دوستوں معاشرے سے پیار و محبت نہیں ملتا ان کا خیال نہیں کیا جاتا وہ بچے ایسے مراز میں مبتلا ہو جاتے ہیں والدین اور بچے کے درمیان تعلقات خراب ہونے سے بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے اگر بچے کو بہت زیادہ سزا دی جائے تو بچے ایسے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کلسٹر سی کلسٹر سی کو فیئر فول یا فوبیا بھی کہا جاتا ہے اس کی بھی مختلف اقسام ہیں پہلی ہے ایوویڈنٹ پرسنیلٹی ڈیسورڈر دوسری ڈیپینڈنٹ پرسنیلٹی ڈیسورڈر اوبسیسیو کمپلسیو پرسنیلٹی ڈیسورڈر اور پرسنیلٹی ڈیو ٹو میڈکیشن سب سے پہلے ہے ایوویڈنٹ پرسنیلٹی ڈیسورڈر اس میں مبتلا لوگ معاشرے سے کٹ کر اور نیکٹیو ہو کر رہتے ہیں وہ سمات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ ان پر تنقید کریں گے ان پر غلط جملے کسیں گے ایسے لوگ جہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے اپنے کام سے کٹ ہو جاتے ہیں اپنا کام بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو خوف ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ان پر تنقید کریں گے اور ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیں گے نئی صورتحال سے نئی تعلقات بنانے سے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کو جھٹلائے جانے کا ڈر ہوتا ہے اگلا بندہ ان کو پسند نہیں کرے گا اس خوف کی وجہ سے وہ ہر چیز سے پر ٹوف ہو جاتے ہیں اس مرض میں مبتلا لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہیں ان میں حساس کم تری پیدا ہو جاتی ہے اس لیے یہ لوگ دوسروں سے بات کرنے سے گھبراتے ہیں پھر ڈر کے مارے کسی سے کئی تعلق نہیں بناتے اس مرض کے لوگ کسی بھی محفل پروگرام وغیرہ میں بلکل حصہ نہیں لیتے کسی بھی سماجی گروپ میں نہیں جاتے کسی محفل کا انتظام بلکل نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں ان کو ریجیکٹ نہ کر دیا جائے اس کے بعد آتا ہے ایسے لوگ بہت زیادہ دوسروں سے کیر لیتے ہیں جس کے وجہ سے ان لوگ کا کردار فرما بردار بن جاتا ہے ان کے اندر جدا ہونے کا ڈر بھر جاتا ہے اس مرض کے لوگ اس وقت تک فیصلہ نہیں کر پاتے جب تک ان کے پاس بہت سارے مشورے اور نصیحت نہ ہو اور دوسروں کی طرف سے یہ مدد لیتی رہتے ہیں ان لوگوں کو اپنی ہی ذمہ دار یا پوری کرنے کے لیے دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے دوسروں کے سہارا چاہتے ہیں دوسروں کی بات سے ڈیس ایگری کرنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ان کے حق میں بات نہیں کرے گا ایسے لوگ کوئی بھی کام شروع نہیں کر پاتے کیونکہ ان میں خود اطمادی نہیں ہوتی ان کے اندر بے سکونی کے حساسات ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو بھی یارو مددکار تصور کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایسے لوگ تک میل پسند کسی بھی کام کے بارے میں پہلے سے پلان کر لیتے ہیں مختلف اقسام کے اصول اور منصوبے پروگراموں کی گہری سوچ رکھتے ہیں اس مرس کے لوگ پہلے سے کوائیت کی لسٹ تفصیل اس لیے لکھ لیتے ہیں کہ اصل بات جو ہوتی ہے وہ بھول جاتی ہے وہ اپنے آپ کو اتنا درست ٹھیک تک میل پسند سمجھتے ہیں کہ جو کام ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے وہ حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگ اپنی بات پر اٹ جاتے ہیں اور اپنے بات کو کبھی نہیں بدلتے ایسے لوگ نہ تو اپنے اوپر رقم خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کے لیے کوئی بھی روپے خرچ کرتے ہیں اصل میں یہ لوگ بہت کنجوس ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ کام کرنا اچھا نہیں لگتا ہے جب تک کام ان کے طریقے سے نہ کیا جائے اس کے بعد ہے پرسنیلٹی ڈیسورڈر ڈیو ٹو ادھر میڈیکل کنڈیشن جب کسی شخص کی شخصیت کے اصاف میں مسلسل تبدیلی آئے یا پھر مسئلہ ہو اور ان اصاف میں جو پہلے سے اس بندے کی شخصیت کا حصہ تھی جب وہ نارمل تھا شخصیت میں آنے والی یہ تبدیلیاں بچوں کی نشن ماہ میں نشن ماہ کو بدل دیتی ہے پھر اس کے کردار میں بھی تبدیلی لاتی ہے یعنی نارمل سے انحراف کر جاتی ہے کسی میڈیکل کنڈیشن کے وجہ سے جس میں وہ میڈیسن کھا رہا ہوتا ہے تو یہ میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے یہ تبدیلیاں پرسنیلٹی میں بھی کافی تبدیلی لاتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کوئیسٹن اس سے ریلیونٹ ہو تو ضرور پوچھئے گا شکریہ